پیارے پیغنبر کی جو شان اللہ نے بیان کی ساری دنیا جمع ہو کر بھی نہیں بیان کر سکتے قرآن کا ایک مقام مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَغْدَتَعَ اللَّهُ نبی الاسلام کی شان کہ پوری کائنات میں جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی بس پوری کائنات ایک طرف پوری کائنات کے دامن کو تھام لو ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں ہے پوری کائنات کو چھوڑ دو صرف محمد کریم کے دامن کو تھام لو ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت بس اور اللہ کی اطاعت کے بغیر گزارہ نہیں اللہ کی اطاعت تک پہنچنا ہے اللہ کے حبیب کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت ہو جائے گی قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَدَّعِعُونَ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اللہ کی محبت تک پہنچنا ہے اللہ کے حبیب کی اطبع کرو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے گناہوں کی بخش حاصل ہو جائے گی یقیناً یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی شان آپ کا مقام کہ صرف آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت پوری دنیا ایک طرف ہو اگر اللہ کے نبی کو چھوڑ دو گے پوری دنیا کے دامن کو تھام لوگے اس میں صحابہ ہوں تابعین ہوں ایمہ محدثین ہوں فقہاں ہوں پوری دنیا کے دامن کو تھام لو اللہ کے حبیب کے دامن کو چھوڑ دو اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی اور ساری دنیا کو چھوڑ دو حبیب مصطفیٰ کے دامن کو تھام لو آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت یہ مقام کسی اور کا ہو سکتا ہے یہ اللہ کے نبی کا مقام باقی کالی کملی کالی ظلفیں سب کی کمبل ہرہ کے گھر میں کالا بھی ہو سکتا ہے نیلہ پیلا کالی ظلفیں سفید چہرے بہت سوں کے یہ کونسی شان اللہ کے نبی کی ولادت کا قصہ یہ کونسا مقام آپ بیان کریں ٹھیک ہے یہ برتری اور اس میں بھی فضیلت کے مقامات موجود ہیں مگر نبی علیہ السلام کے تعلق سے وہ باتیں کرو جو ایک رسول کے شایان شان وہ باتیں نہ کرو جو ایک شاعر نعوذ باللہ آج کی معشوقی میں کرتا ہے نبی علیہ السلام کے رقصار ایسے آپ کا چہرہ ایسا آپ کے دانت ایسے آپ کی آنکھیں ایسے اس میں اطاعت کا کیا تعلق ہے وہ آپ کی شان بیان کرو جو اطاعت سے تعلق رکھے جس سے نتیجتا جنت حاصل ہو قرآن نے پورے قرآن میں اللہ کے حبیب کی شان موجود ہے اللہ نشرحلہ کا صدر شان موجود ہے لیکن ولادت کا قصہ نہیں ہے پورے قرآن میں رسول اللہ علیہ السلام کے چہرے کا تصور نہیں ہے آپ کی ظلفوں کا ذکر نہیں ہے آپ کی ہونٹوں کا ذکر نہیں ہے آپ کی آنکھوں کا ذکر نہیں ہے اگر ذکر ہے تو آپ کی اطاعت کا آپ کی اطباع کا آپ کی محبت کا وہ محبت جو اطباع کے ساتھ ہے اور اطاعت کے ساتھ ہے موسیقی